مزاکرات کا آغاز مزاکرات کا آغاز مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا شرکہ کا لیاقت باغ راول پنڈی میں پڑھاؤ کارکران کی نعرے بازی سابق امیر قیامت پر پرتفاق استقبال سراجو لگ بولے یہ حکومت اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے کسی سرکاری ادارے کو مفت بجلی نہیں ملے گی ارکان پارلیمنٹ بیورکریٹس کو بھی بیل ادا کرنا پڑے گا انرجی پلاننگ کمیشن نے منصوبہ بندی شروع کر دی دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت ختم کی جائے گی ترجمان جماعت اسلامی کے بطابق اشرافیہ سے مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت واپس لینا دھرنے کا کارنامہ ہے ارکان پارلیمنٹ کو بجلی مفت نہیں ملتی خارجہ آصف نے بضاحت کر دی کہا 35 سال کے بل دکھا سکتا ہوں جو اپنی جیب سے ادا کیے بیورکریٹس اور دیگر کا ان سے پوچھیں وزیراعلا فنجاب مریم نواز کی اسلام آباد آمد وزیراعظم شہباز شریف سے ہنگامی ملاقات اہم سیاسی امور پر تبال نخیل پی ٹی آئی سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہم کہتے بات کریں آپ کہتے ہیں دھرنا کریں ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں آپ کہتے ہیں ملک گیر پیاجام کریں گے ہمیں ہٹا نہ ہٹا دیں ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں چون ہی لی آپ نے حکومت کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی پیشکش مصدق ملک کہتے ہیں بات کرو برباد مت کرو سلجھاؤ الجھاؤ مت آئیں بیٹھے بات کریں چیزوں کو سلجھائیں ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا حکومتی جماعت کا طرز عمل سیاسی نہیں یہ کیا طریقہ ہوا کہ آؤ بیٹھیں مذاکرات کریں کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا عرد عمل کہا ہم تو پورا ہم نے احتجاج تک نہیں کر سکتے اس طرح کی پیشکش کو کیسے تسلیم کرنے دسمبر میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی بانی پی ٹی آئی وزیر آزم ہوں گے اسد قیسن نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا امید ہے عدالتیں جھوٹے مقدمات تو جالی نمائندوں سے ہماری جان چھڑائیں گے اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں لوگ سمجھ رہے ہیں حکومت کو لانے والے آپ ہیں وزیر اعلیٰ کے پی علیہ امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے وفاق سے صوبے کے لیے پیسہ نکال کر رہوں گا پی ٹی آئی کو پابندی سے بچانا ہے تو سمجھ درست کرنا ہوگی وزیر اعلیٰ سند مرادلی شاہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے مفامت کا پیغام اچھی بات ہے نیوٹرل کو جانور کہنے والے اب نیوٹرل کو اچھی چیز کہہ رہی ہیں پنجاب کے شہریوں پر ایک اور ٹیکس گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہر ماہ پورا ٹیکس دینا ہوگا فیکٹریوں، کارخانوں اور دکانداروں کو بھی ادائیگی کرنا ہوگی سبائی کابینہ کی سٹیننگ کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکشن جاری وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بیلاغر عمر آدل کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست وزیرالہ پنجاب اور خواتین اینکرز کی کردار کوشیفر کا روائی کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر شفاف انتخابات کی ذمہ داری آدان نہیں کر سکے عہدے سے ہٹھائے جائے تحریک انصاف نے سپیم جیڈیشن کانسل سے رجوع کر دیا عمر آیوب نے مطالبہ کیا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکواری کی جائے مونسون کی طاقتور سسٹم کی سندھ میں اینٹری آج سے منگل تک مختلف اسلامیں بادل برسنے کا امکان ملوچستان میں بھی بادل برسیں گے کراچی میں پیر اور منگل کو گرہ چمہ کے ساتھ موسلا دھارت بارش کی پیش گئے ایک اور پریشانی کراچی والوں کی منتظر آج صبح پانچ بجے سے پیر کے صبح پانچ بجے تک گیس نہیں ملے گی سوئی سودن نے آگا کر دیا زلوستی اور غربی کے علاقے شدید متاثر ہوں گے سوئی سودن حقا کے بطابق اکتیس کلو بیٹر گیس پائپ لینڈ کو سسٹم سے جوڑا جائے گا مظفر آباد میں کار کھائی میں جا گری خاتون سمیں دو افراد جامبہ حق تین زخمی ہو گئے اینی شاہدین کے بطابق تیز رفتار کار موڑ کٹتے ہوئے جائیول سے بے قابو ہو گئی لاہور میں جشن ازادی وزیر اعلیٰ پنجاب کراٹے اور وشو چیمپینشپ کا اختتام بچوں اور بچیوں کا مارشل آرٹس میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ